اسلام علیکم سٹوڈنٹس www.onlineittacher.com کی جانب سے میں ہوں محمد عمران اور میں آج آپ کو کرلڈ را سٹارٹ کرانے جا رہا ہوں یہ بسیکلی گریفکس کا ایک سافٹر ہے جو بچے سٹوڈنٹس گریفکس سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کورس کی مدد سے وہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ کسی بھی جگہ پہ جاب کر سکتے ہیں میں سٹارٹ کرتا ہوں سب سے پہلے فائل میں جائیں نیو تو ہمارے پاس ایک نئی فائل آگئی ہے اور یہاں سے سب سے پہلے دیکھیں اگر آپ کو پیج کا سائز لگانا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح سے لگا سکتے ہیں سپوز یہ فور لگانا ہے اور اگر آپ انچز وغیرہ یا کسی میں کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے آجائیں یہ انچز ملیویٹر فیٹ یار سارے آپ کے پاس موجود ہیں آپ جس میں کام کرنا چاہیں کر سکتے ہیں سپوز میں کہتا ہوں کہ میں مجھے ایٹ انچ چھوڑ آئی اور ٹین انچ دموائی چاہیے تو یہ آپ کے پاس سٹوڈنٹس بن گیا ہے اس باکس کی اوپر آپ کام کر سکتے ہیں آپ کچھ بھی کام کریں وہ آگے میں چل کے آپ کو بتاؤں گا نیکسٹ جو بھرپس ٹول ہے وہ یہ ہے شیپ ٹول ہے آپ نے کوئی بھی ریکٹینگل لگایا ہے ٹھیک ہے اس سے آپ رائٹ پٹنگ کلک کر کے کنورٹ ٹو کر اپ تو آپ کو شیپ کریٹ کر سکتے ہیں سپوز ٹو کر یہ دیکھیں تو یہ ایک شیپ کریٹ ہو گئی ہے یہ سلٹ کا ٹول ہے سب سے اوپر والا جو تیر کا نشان ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس نائف ٹول ہے یہ شیپ کو کٹنے کے لیے استعمال ہوتا ہے مثلاً آپ نے ایک شیپ بنائی ہے اس کو آپ نے کٹنے تیارہ دے رہا ہے اور اس کو دوبارہ دیکھتے ہیں اور اس کو یہ ٹول اور اس کو کلک کرتے ہیں اس کو سائیڈ پر کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس دو چیز دو آپشنز ہو گئے ہیں نیکسٹ ٹوڈینٹس ان کو ڈیلیٹ کرتے ہیں اور ہمارے پاس نیکسٹ جو آپشن ہے وہ ہے اریز یہ ٹول ہے آپ کسی بھی چیز کو اریز کر سکتے ہیں مثلاً کو شیپ ہے ٹھیک ہے اس پہ میں کلک کرتا ہوں آپ اس کو اریز کرنا چاہیں یہ دیکھیں اس کے اندر سے اریز ہو رہا ہے اتنا حساب کا اریز ہو گئے ہیں نیکسٹ ان کو شیپ بناتا ہوں اور سموت بریش ٹھیک ہے یہ بریش کے ٹول ہے اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں اور بریش کا دیکھتے ہیں کہ وہ یوز کیسے ہوتا ہے لیکن یہ نہیں ہو رہا اس کو چیک کرنا پڑے گا اور ٹرانسفارم ٹول ہے ٹرانسفارم ٹول کیسے ہے کہ میں نے ایک شیپ بنائی کلر کیا اور یہاں سے ٹرانسفارم پہ کلک کر کے یہ دیکھیں مطلب یہ ہے کہ آپ اس طرح کسی بھی اینگل پہ اس کو ٹرٹیٹ کر سکتے ہیں نیکسٹ یہ آپ اس اینگل پہ ایسے کر سکتے ہیں یہ شیپ کا ٹول فریس یہ دیکھیں تو یہ اس مقصد کے لئے استعمال ہوتا ہے اس میں جو فرس ٹول ہے یہ زوم کا ہے آپ اس کو زوم کر سکتے ہیں مزید نزدیک دعا سکتے ہیں منس کریں تو آپ اس کو چھوٹا کر سکتے ہیں یہ دیکھیں چھوٹا ہو رہا ہے سب سے پہلے ٹول ہے وہ سمپل فری ہینڈ ٹول ہے آپ نے کوئی بھی ایسے چیز بنانی ہے اوکی کر دیں تو آپ کے پاس یہ شیپ بن جاتی ہے اور اس کو ڈیلیٹ کریں نیکسٹ ہمارے پاس سمپل لائن والا ٹول ہے کنٹرول کو پریس کریں کی بورڈ سے اور لائن لگائیں اور انٹری کر دیں تو آپ کے پاس سٹیٹ فارورد لائن لگ جاتی ہے سٹیٹ فارورد لائن لگ جاتی ہے سٹیٹ لائن سیدھی لائن لگ گئی ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے ارٹسٹک میڈیا ٹول ہے اس طرح آپ شیپ بنا سکتے ہیں کوئی بھی یہ دیکھیں اس کو کلر کریں یہ دیکھیں آپ کے پاس یہ شیپ بن گئی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس کافی سارے ٹول ہے یہ اس میں سے پین کا ٹول ہے ایسے یہ شیپ ہوگی یہ 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 یعنی اس کو ایسے پریس کر کے رکھیں گے تو وہ شیپ کرو کرے گا ورنو سٹیٹ لائن لگائے گا اسکیپ کر دیں تو آپ نے اس کو لائن چھوڑ دی ہے اس کو ڈیجیٹ کرنے پہ شک یہ یہ میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے تھری پوائنٹس کرو ون پوائنٹ یہ تھری پوائنٹ ہو گیا ون 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 ٹو تھری سب پوائنٹ جو کرو ہو گیا پھر اس کے بعد ہے جی انٹریکٹیپ کانٹیکٹر ٹول یہ یہ چیز ہے آپ پھر اس میں آپ کے پاس آپشن موجود ہے کہ آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں پھر آپ اس کو ایسے بھی کر سکتے ہیں تو یہ آپ کی سرورت ہے جیسے آپ کرنا چاہے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس آخری ٹول ہے ڈیمینشن ٹول یہ ڈیمینشن نابنے کے لئے ہوتا ہے اچھا یہاں میں آپ کو بتا ہوں اس سے پہلے یہ ٹول ہمارا جو بار بار میں یوز کر رہا ہوں وہ ہے ریکٹینگل ٹھیک ہے ریکٹینگل میں اس میں آپ یہاں پہ ویتھر دے سکتے ہیں کہ سپوز اس کو سکس دینا ہے اس کو فور انچ دینا ہے اور نیکسٹ اس کے ساتھ جو ٹول ہے وہ یہ ہے کہ یہ ٹول ہے تھری پوائنٹ ریکٹینگل اب تھری پوائنٹ ریکٹینگل سے کیا مراد ہے کہ آپ نے یہ کیا تو آپ اس طرح ریکٹینگل بنے گا دوبارہ کر کے دکھاتا ہوں یعنی اس پہ آپ کلک کریں آپ ترچی لائن لگائیں اور یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس ایک ویسے تو آپ اس کو پیٹی ٹویٹ کر سکتے ہیں لیکن انہوں نے اس ورژن کے اندر یہ اپشن دیا ہوا ہے اب اس میں ہے کہ آپ اس سرکل لگانا چاہتے ہیں تو آپ اس سے لگا سکتے ہیں اور اس کے اندر تین اپشن ہے ہاف اس نے یہاں سے کارڈ دی ہے لائن یہ صرف لائن رہ گئی ہے نیکسٹ ہمارے پاس یہ شیپ ہے اس کا پولیگون ٹھیک ہے اس میں سکس پوائنٹ ہے یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ سکس سیون ایٹ فائی فور پوائنٹس کے میں اگر بنانا چاہوں یہ دیکھیں کہ فور پوائنٹس ہو گئی ہیں اگر اس میں سیون پوائنٹ کروں گا تو یہ سیون پوائنٹ کرے گا اور پھر اس کے اندر یہ اپشن مجود ہے کہ آپ یہ دیکھیں اس طرح کا سٹائل بھی بنا سکتے ہیں سٹار بھی بنا سکتے ہیں اس طرح کا سٹار ہوں نیکسٹ ہمارے پاس اس کے اندر کراف پیپر ٹول ہے یہ بڑا اپورٹن ٹول ہے اس ٹول کا یہ مقصد ہے کہ آپ ایک ٹیبل بنا سکتے ہیں مسئلہ مجھے دس کالم اور ایٹ روز کا ٹیبل چاہیئے تھے جسٹ مجھے یہاں پر پوٹ کرنا اور میں ایک شیپ کریئیٹ کرنی ہے تو میرے پاس یہ بن گیا یعنی کہ ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس یہ دس کالم ہو گئے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ آٹھ روز ہو گئی اور یہی میں اگر چار بھائی پانچ کا بناتا ہوں تو یہ دیکھیں اس کے علاوہ یہ آخری ٹول ہے سپائرل ٹول کہ آپ اس طرح کی کوئی چیز بنانا چاہتے ہیں اور اس میں یہ پوائنٹس آگئے ہیں یہ یہ ہے تو اس میں آپ مختلف پوائنٹس زیادہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے یہ دیکھیں پوائنٹس کے اوپر اس نے سرکل کر کے شیپ بنا دی ہے وہاں پہ اس شیپ کو کسی بھی گریفک میں کسی بھی چیز کو بناتے ہوئے یوز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بیسک شیپ ہے اس کے اندر یہ ہے کہ یہاں پہ پوائنٹ آف پوائنٹ ہے آپ اس سے کوئی بھی شیپ کا اینگل چینج کر سکتے ہیں اس کا سٹائل ہے اس طرح یہاں پہ ایرو ہے آپ کو خود ایرو نہیں بنانا پڑے گا یہ دیکھیں یہ آپ کا ایرو بن جائے گا بہت آسانی سے آپ ایرو بنا سکتے ہیں اس کو ڈیلیٹ کریں نیکسٹ دیکھتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس یہ ہے اس کو چیک کرتے ہیں کس کے بارے میں اس نے کیا کھا ہے اس میں مختلف شیپ ہیں کہ آپ وہی شیپ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ کھانا پڑے گا اس جگہ پہ پرفیکٹ شیپس سٹار جو سٹار ہے اس کو کتنا چینج کرنا چاہتے ہیں وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور آخر میں یہ ہے یہ کون سا ٹول ہے جی؟ یہ ٹول ہمارے پاس کل آوٹ شیپس یہ ایک ایسی شیپ ہے جو مختلف گرافکس میں یوز ہوتی ہیں یہاں آپ کو کیپشن لکھتے ہیں اور اس کو بتا رہا ہوتا ہے کہ اس بارے میں یہ چیز ہیں تو نیکسٹ ٹیٹوریل تک کے لئے سٹوڈنٹس اجازت دیجئے اللہ حافظ